مومن کا دل میرا عرش ہے پھر فرمایا لا وساطی عربی ولا سمائی و وساط قلب عبد مومن میں زمین میں نہیں سما سکا میں آسمان میں نہیں سما سکا بلکہ مومن کے دل میں سما گیا سو ایک مومن کا دل ہے کہ جہاں کہ تُو سما سکے مومن کے دل میں سما گیا مومن کون ہے جو صاحب ایمان ہے ایمان والا ہے ایمان کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر سارے جہان سے بڑھ کر ہم سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے مومن کب ہوگا جب سارے جہان سے بڑھ کر ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت کرے گا تب وہ صاحب ایمان ہوگا اب حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا صاحب ایمان ہے اور جو سرکار سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے اور مومن کا دل اللہ کا عرش ہے تو جس کے غلام کے دل میں اللہ رہتا ہو اس کا آقا کہاں ہے اس کا آقا کیا وہ کیا کہتے ہیں نالین ہے جن کے عرش بری دستار کا عالم کیا ہو جس محبوب کے نالین عرش الہی پر ہیں اس محبوب کی کیا عظمت اور کیا شان اور کیا رفعت اور کیا بلندی آلہ عزدہ فرمایا سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی سب اونچوں سے اونچا سب جو جسے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی کیونہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی رسولِ معظم رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شم سے حقیقی ہیں و شم سے ودوہاہا والکمرِ ازا تلاہا شم سے حقیقی رسولِ پاک صاحبِ لعولاق صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سورج ہے یہ آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے ساری کائنات کو روشن نہیں کرتا ایک وقت میں ساری کائنات کو روشن نہیں کرتا یہ سورج یہ شمس یہ آفتہ یہ آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے مگر جو شم سے حقیقی ہے وہ ایک لمحے میں ایک وقت میں ساری کائنات کو منبر فرما رہا ہے وہ کیا ہے جنابِ عمل مومنین عیشتِ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آ فرماتے لنا شمسن والآفاقِ شمسن و شمسی خیر و من شم سے سمائی فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے اس جہاں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے اور جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے کہیں آلہ اور بلند برتر بلند برتر ہے اور اللہ نے فرمایا و شم سے و دو ہاہا میرا معبوب شم سے حقیقی ہے اور کمرِ تحقیقی کون ہے وہ جنابِ حوصل آدم پاک شہن شاہ بغداد بیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا وہ کمرِ تحقیقی ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ چاند جو اس کے پیچھے آ رہا ہے کمر اس کے پیچھے آ رہا ہے اور جو موجود ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہ نجوم ہیں حضور نے فرمایا السحابیت کا نجوم بے ایہم اقتدائتم اقتدائتم میرے صحابی مثل ستاروں کے ہیں ان میں سے تم کسی کی بھی اقتداء کروگے سراتِ مستقیم پر ہوگی تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو نجوم ہیں اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا جناب نے فرمایا صحابہ نے ایک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم آپ کے ساتھ بلکر بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جناب کے پیچھے نمالے پڑتے ہیں تو فارس جنگے کرتے ہیں ہم سے بھی آلہ لوگ ہیں فرمایا نعم صاحبِ ایمان کے لیے یہ نعم ہی کافی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم سے بھی آلہ لوگ ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے فرمایا یکونون بعدی وہ میرے بعد آئیں گے یا رسول اللہ وہ کیا ہوں گے ان کی کیا نشانی ہوگی حضور نے فرمایا اذا رعو ذکر جب بھی کوئی انہیں دیکھے گا اسے اللہ یاد آجائے جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آجائے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کامل اولیاء ہے وہ ولی اللہ ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی قطرات کے ہے لا ادری ام اولہو خیر و ام آخرہو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کا پہلا عصہ بہتر ہے یا آخری عصہ بہتر ہے تو اب رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضور علیہ السلام جناب کے نور سے سارا جہان منور ہے حضور نے فرمایا انا من نور اللہ وَالْخَلْقُ كُلْهُمْ مِنْ نُورِي میں اللہ کے نور سے ہوں اور سارا جہان محمد کے نور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کوئی خیال نہ کرے کہ علی کا نور اور ہے اور میرا نور اور ہے نہیں 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 انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں ہمارے دو نور نہیں ہیں یہ علیدگی نہیں ہے جدائی نہیں ہے بلکہ ایک ہی ذات کا نور ہے جناب نصیر الدین نصیر چلاغ دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ نورست وَمُحَمَّدُ نُورَست قرآن نورست وَهَمَا نُورْ يَكْ نُورَست سید حضرت نصیر الدین نصیر چلاغ دہلوی حضرت نظام الدین اولیاء عاشقِ خدا ذنی زرحفت ان کے وہ خلیفہ ہیں اور فیض یافتہ ہیں جنابِ حضرت شرف الدین بو علی کلندر کے وہ فرما رہے ہیں اللہ نور ہے محمدِ عرامی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں قرآن نور ہے اور یہ سارا نور ایک ہی ذات کا نور ہے سبحانہ اللہ علیہ وسلم یہ دو نور نہیں ہیں رسول پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ کے نور سے اور علی مرتضی حیدرِ قرار کو فرمایا کہ یہ میرے نور سے ہے یعنی میں اور علی ایک نور ہیں اور اللہ کا محمدِ عرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیدرِ قرار کا ایک ہی نور ہے اور سارا جہان محمدِ عرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کے کلش میں ہیں وہ حضور کے ہی نور سے منور ہیں سرکارِ دوالب صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی کے نور سے منور کیا فرمایا امامِ عاظمِ ابو حنیفہ نے وا وا آپ فرماتے اَسُوْحُ بَدَا مِنْ تَلْعَتِهِ شَكَّلْ قَمَرُوْ بِعِشَارَتِهِ اور صحابی نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ درہ پہلے آگے ہوا پچھلی جڑوں کو توڑا پھر پیچھے ہوا اگلی جڑوں کو توڑا پھر دائیں ہوا بائیں ہوا دائیں بائیں تمام جڑوں کو توڑ کے وہ ایسے چل کر آیا جیسے آدمی چلتا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یا حرشہ جارو درختوں نے اطاعت کی نہ تکل حجرو پتھروں نے کلمہ پڑا پتھروں نے کلمہ پڑا حضور علیہ السلام جناب کی خدمت میں جس وقت آیا تھا ابو جال تو وہ کہنے لگا آپ مجھے بتائیں کہ میرے مٹھی میں کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی بخاری خریب میں ہے جناب نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں یا یہ جو مٹھی کے اندر بند چیز ہے یہ خود بتائے کہ میں کیا ہوں ابو جال نے کہا جی کہ اگر یہ مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود بتائے تو زیادہ